جوائن کیا ہے سینئر آنکر پرسن سینئر تجزیہ کار سمیب رحیم صاحب نے سمیب رحیم صاحب کیا کہی ہے؟ ماندانی ذرائع ہیں جسٹس مزاہر علی نکوی کے انہوں نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے جو جائدات پلوٹس یا گھر کے حوالے سے ان پر لگائے گئے ہیں دیکھیں دیکھیں ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ ابھی آپ نے سن لیا یہ بات آ چکی ہے کہ جو ٹیلی فون تھی کال اس کا کیا بیک گراؤن تھا لیکن بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون اس وقت ٹیپ کر رہا تھا ٹیلی فون ایک سپریم کورٹ کے حاضر سرویز جج کے اور پنجاب کے وزیرعالہ کے آپ کو پتہ ہے نائنٹی سکس نائنٹی سیمن میں جو بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ جو ڈیزول ہوئی تھی فاروق لغاری صاحب نے اس میں بڑا چار جے تھا کہ ججز کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں تو یہ دو چیزیں ہوئی ہیں اس میں ایک تو فون ٹیپ کیا گیا ہے اور دوسرا یہ جو گفتگو تھی اس کو انتہائی غلط کانٹیکسٹ میں اور ڈسٹارٹ کر کے اس کو پیش کیا گیا ہے تو یہ بڑی سنگین صورتحال ہے اور اس پر جو چیز ایسس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے اس لیے کہ یہ حکومت ایکسپلین کرے کیونکہ جو ٹیلی فون ٹیپنگ ہے یہ تو جو ایجنسیز ہیں سرکاری ان کے علاوہ کسی کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے چاہے وہ ایم آئی ہو چاہے وہ آئی ایس آئی ہو چاہے وہ آئی بی ہو یہ کوئی بھی سیول ایجنسی ہے یہ آسکری ایجنسی ہے یہ تو اب حکومت بتائے کہ کس نے کون سپریم کورٹ کے ججز کے فون ٹیپ کر رہا تھا اور فیڈل گورمنٹ کی ایکسیس جو ہے زیادہ تر وہ آئی بی کی طرف ہے تو یہ ایک بہت ہی سنگین بات ہے اور دوسرا جو ان کی پروپرٹی کے حوالے سے جو چیزیں لکھی گئی ہیں قسطوں پر پلوٹ ہے جو دوسرے ججز کو ملا وہی انہوں نے لیا اپنی بیٹی کی فیس انہوں نے اپنی تنخواہ سے ادا کی لیکن قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ججز کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے بہت ہی تھرڈ کلاس حرکتیں کر رہی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیونکہ یہ خود بنارسی تھاگ ہیں اور خود چور ڈاکو ہیں اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر کے تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جونگلیا جائے گا لیکن پاکستان کے عوام بھی اس کو مسترد کر چکے ہیں جو سمجھنے والے جو قانون سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی سارا پتہ ہے کہ یہ کنکاکٹیڈ اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے لیکن اب اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے جو لوگوں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ اس کے اب تحقیقات کیسے ہوں گی تو چیف جیسٹس آف پاکستان کو اس کا بڑا سٹرونگ نوٹس لینا چاہیے پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہے پاکستان کے عوام سڑکوں پر ہے اور ان حق پرست ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو جن لوگوں نے ان کو بدنام کیا اگر ان کے خلاف ابھی ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ بات خدا نہ خاصتہ کہیں آگے بڑھ نہ جائے جس طرح ماضی میں عدالتوں پر حملے ہوتے رہے سپریم کورٹ پر حملہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس نوبت تک بات پہنچ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ اس میڈیا پر بھی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں جو ججز کے ساتھ کھڑا ہے اب آپ دیکھیں بول کو بند کیا گیا ہے بول کے اونرز کے خلاف مقدمے درچ کیے جا رہے ہیں پرانے کھولے جا رہے ہیں مقدمے جھوٹے مقدمے تاکہ سزا سنائی جا سکے جو جنللسٹ ہیں ان پر اس طرح قدغنے تو بڑی افسوسناک شروع تیار ہے چیف جنلسٹ پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر جو میڈیا کے اوپر سختی ہیں یہ حکومت کر رہی ہے اور جس طرح سے چیزوں کو کھولا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی فیصلے کرنے چاہیے اور جو جنللسٹوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کو بھی روکا جانا چاہیے سامی صاحب جو کہ صورتحال بنتی جا رہی ہے جس طرح سے عالی عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ججز کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو عدلیہ اور حقیقی صحافت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا سمجھتے آپ جی جی میں نے یہی عرض کیا نا اس سے پہلے کہ میڈیا پر بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور جو ججز ہیں ان کے خلاف کیمپینڈ کی جا رہی ہے تو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں چیز جس طرح کو چاہیے کہ وہ ان کو کٹھانے میں لے کیا ہیں سامی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے کہ عدلیہ اور ججز کے خلاف پروپیگیشن کی جا رہی ہے ہم سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں لوگ آخر اعتماد کرتے ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی ہوتی ہے لوگ اپنا حق لینے کے لیے انصاف آسل کرنے کے لیے عدلیہ کی جانب دیکھتے ہیں اب عدلیہ کو ہی کانٹروورشل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ عدلیہ کانٹروورشل نہیں ہو سکتی یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ پوری طرح ایکسپوز ہیں اور عدلیہ نے نوٹس لیا ہوا ہے چیزوں کا الیکشن کی تاریخ کے لیے بھی بینچ بنا ہوا ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے عدلیہ پر جو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کو پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور یہ میں اسی لیے بات ارز کر رہا ہوں کہ چیف جسس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ عدلیہ کو سکینڈلائز نہیں کر سکتے ججز کو سکینڈلائز نہیں کر سکتے ان لوگوں کو اس قانون کے تحت ٹرائی کرنا چاہیے اور ایک ایسی سزا دینی چاہیے کہ جو ایک مثال سٹ کرے تاکہ یہ جو کیونکہ یہ تو تقاریر میں کھلے عام یہ تو عبرانہ سناولہ نے آڈیو لیگ کی بیٹ کے پریس کانفرنس کی مریم نواز جو ہیں وہ جلسوں میں باتیں کر رہی ہیں خوضہ آصف جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں باہر بھی باتیں کر رہے ہیں تو بڑی افسوسناک شروع تحال جس طرح سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈران ہیں وہ خود ہی ججز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں زیب دیتا ہے لیڈرز کو ججز کے بارے میں بات کرنا ان کے خلاف پروپیگیشن کرنا غلط فہمیہ سوسائٹی میں پھیلانا اور پھر وہ خود لیڈر بھی کہلاتے ہیں غلط ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ججز کے جو فیصلے ہیں ان پر آپ بات کر سکتے ہیں ججز کی ذات پر تنقید کرنا ان پر اتراز اٹھانا ٹیوٹھے الزام لگانا ان کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا انتہائی غلط بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ سامی ابراہیم صاحب بولیوں سے گفتگو کر رہے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں امپورٹن حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج صاحبان پر شقی تنقید اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا